بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں فرید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل خالد سوئی مشین ڈیلر ویورز آج سنگر کا موڈل ہے میریٹ 5100 اس کے فنکشن کے حوالے سے ہم لوگ سیکھیں گے کہ اس کے اوپر آپ سلائی پیکو زگ زگ اور امریڈی کیسے کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا جو حضرات میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک موڈ سکے پرانے ویورز کا بہت شکریہ انہوں نے ہمیں کافی سپورٹ کیا وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے آپ کو اس کے فنکشن بتانا چاہوں گا سادہ سلائی کر سکتے ہیں اس مشین کے اوپر اس کے اوپر آپ زگزگ کر سکتے ہیں پیچز لگا سکتے ہیں پیکو کر سکتے ہیں کاج بنا سکتے ہیں اور بڑے خوبصورت اس کے اندر یہ فنکشن ہے بریڈی کے فنکشن ہے یہ بھی آپ بنا سکتے ہیں نکالنے کے بعد ون ٹین اڈاپٹر کے ساتھ اس کو ہم نے لگانا ہے یہاں پہ یہ ون ٹین اڈاپٹر ہے اس کے بغیر آپ چلائیں گے مشین خراب ہو جائے گی ہاں جی فنکشن کے والے سے ایک چیز اور بتانا کوئی یہ ڈائل بٹن ہے اس کے اوپر نمبرنگ ہے ہاں جی ون سے لے کے یہ فورٹین تک یہاں سے لے کے ون سے لے کے فورٹین تک آپ جو بھی آپ اس کے اوپر پریس کریں گے ڈائل لے کے آئیں گے اور یہاں سے ڈیزائن کو چوڑا کم زیادہ کر سکتے ہیں یہاں سے ٹانکے کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں یہاں سے آپ ٹانکہ ریورس کر سکتے ہیں یہ سپیڈ کا بٹن ہے یہاں سے آپ سپیڈ کم زیادہ کر سکتے ہیں یہاں سے سٹارٹ اور یہاں صحیح باند ہوگی آج جی سب سے پہلے ہم اس کی بوبن فل کرنی سیکھیں گے اس کے اوپر ہم نے بوبن یہاں سے داگا لے کے آئے یہ سٹیل گول جو دائرہ سا بننا ہوا ہے یہ والا اس کے اوپر ہم نے داگا اس طرح سے لے کے آئے اور اس کے اوپر تھوڑا سا ہم نے اس کو اس طرح سے فل کر لینا ہے اور کرنے کے بعد آپ نے اس کو پریس کر لینا اس طرف اور مشین کو آپ نے سٹارٹ کا بٹن دبانا ہے یہاں سے آپ کی بوبن جوانا وہ فل ہو جائے گی سپیڈ اپنی مرضی سے آپ کر سکتے ہیں اس طرح سے مموفیل کر سکتے ہیں ووبن کو واپس سٹانے کے لیے آپ نے اس کو واپس پریس کرنا ہے جی داگا ڈالنا ہے کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اوپر سے ہم نیچے یہ سامنے لائن کے اندر لے کے نیچے سے گھما کے اوپر اور اس کے اندر ایک لیور ہے سامنے سٹیل کے اندر اس کے اندر ہم نے داگے کو انٹر کرنا ہے نیچے آپ نیڈل کے اندر ڈالیں گے سیمپل سیمپل ہم نے نیڈل کے اندر داگا گزارا اوپر سے داگا ہمارا ڈال گیا ہویا اب ہم نے نیچے اس کے اندر داگا ڈالنا ہے نیچے شٹل کے اندر یہ کیس طرح ڈالے گا یہ ہم نے فرقی کو اندر رکھا اور یہ کٹ کے اندر سے گزار کے سائٹ پر لے گا یہ سینٹر میں جو کٹ ہے یہاں سے داگا گزار کے سائٹ سے اس طرح لے گیا اور مشین کے ویل کو گھما کے ہم نے داگے کو اوپر لے آنا ہے اس طرح سے نیچے سے داگا ہم اوپر لے آئے اور میں نے یہ کور بھی اوپر لگا دیا کور لگانا کے بعد میں نے یہ سب سے پہلے ہم نے یہ ون پہ یہ ڈال کو ہم نے کرنا ہے ون پہ اور یہ سادہ سلائی پہ ہے سادہ سلائی ہم کریں گے ہاں جی پریس کیا سپیڈ اپنی مرضی سے ہم نے رکھی ہے آپ کا ہم زیادہ رکھ سکتے ہیں سادہ سلائی کا ریزلٹ ہم دیکھتے ہیں بہت ہی اچھا ہے بہترین بڑا خوبصورت ٹنگ کا ہے اب آگے چلتے ہیں ڈائل کو آگے دو نمبر پہ لے کے جائیں گے آگے جو بھی نمبر ہم لے کے جائیں گے مثال کے طور پہ میں اس کو لے کے جاؤں گا چار کے اوپر اور یہ ریزلٹ آپ کو میں دکھاتا ہوں اس کا چلا کے یہاں سے آپ اس کے دیزائن کو زیادہ چوڑا بنا سکتے ہیں کام بھی بنا سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ ہے کہ آپ اپنے دیزائن کو کتنا چوڑا بنا سکتے ہیں یہاں سے اس کی ویٹس کو کام زیادہ کر سکتے ہیں یہ لمبائی کا میں نے جیسے آپ کو بتایا ٹانکے کی لمبائی کے لیے دیزائن کی لمبائی کے لیے آپ اس کو ہی چوز کر سکتے ہیں یہ سپیڈ کا بٹن ہے جی آپ کو میں ریزلٹ دکھانا چاہوں گا اس کا اوپر میں نے کافی یہ ٹانکے بنائے ہیں کچھ تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورتی سے اس نے یہ ریزلٹ دیا ہے آپ ایک ہی ٹانکے کو اس کی لمبائی اور چڑھائی اپنی مرضی سے کر کے آپ ریزلٹ لے سکتے ہیں مشین بائی کرنا چاہیں تو آپ میرے ورسپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت اور پائے دار مشین ہے آجی لیٹس موڈل آیا ہے سنگر کا بہت ہی زبردست ہے آجی جی پیکو کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے پاس یہ پیکو فوٹ ہونا چاہیے یہ والا پیکو فوٹ ہے اس کو ہم سمپل اٹیچ کریں گے پیچھے سے بٹن پریس کر کے فوٹ کو ہم نے اتارنا ہے اتارنے کے بعد یہ والا جو فوٹ ہے اس کو سمپل نیچے رکھ کے پن کے اوپر جب یہ صحیح جگہ پہ آیا گا تو اس کو آپ نے نیچے ڈاؤن کر دینا ہے تو آپ کا جو فوٹ اٹیچ ہو جائے گا اب ہم چلتے ہیں پیکو کے فنکشن کی طرف آجی پیکو کرنے کے لئے میں نے فوٹ کو ساتھ اٹیچ کی ہے پیکو والے فوٹ کو اور یہ دو نمبر جو ہے یہ ہمارا فنکشن ہے آجی میں آپ کو کلوز کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دو نمبر پہ آپ پیکو کر سکتے ہیں زگزہ کر سکتے ہیں اور جو پیچ وغیرہ لگانے کا جو ہے نا ٹانکہ وہ بھی اسی سے آپ کر سکتے ہیں اس کے لمبائی اور چڑھائی کو اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں جی پیکو کے لئے ہم نے یہ کپڑا لیا اس طرح سے رکھنا ہے سٹارٹ میں اس کو تھوڑا سا سیدھا رکھے کپڑے کو مشین کا ہے صرف ایک دو ٹانکے ایک ٹانکہ یا دو ٹانکے لگا کے اس کو پکڑ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا کرنا ہے فولڈ اور آپ نے ٹانکے کے مشین کو جو ٹانک ہے اس کو بھی تھوڑا سا یہ ڈائل جو ہے اس کو تھوڑا سا بڑا کھا لینا ہے دو تین پوائنٹ کے اوپر تاکہ میری مشین جو ہے وہ کپڑا کھائیں سکے اس کے بعد آپ نے اس کو چلانا ہے آرام سے تھوڑی سی سپیڈ تو آپ تھوڑا سا نارمل کر لیں اگر آپ ٹرین ہے تو پھر جتنی مرضی آپ سپیڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں خود بھی پیکو کے اوپر اتنا ٹرین نہیں ہوں تو میں اس کو کم کر رہا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا میں نے اس کے کپڑے کو فولڈ کیا ہوا ہے اور مشین جو خود بخود اس کا ریزلٹ دے گی انشاءاللہ اچھا ریزلٹ آئے گا جی ہماری پیکو ہو چکی ہے میں آپ کو اس کا ریزلٹ دکھاتا ہوں بہت ہی زبردست اس نے ریزلٹ دیا ہے آپ اس کو مزید بیبی پیکو جسے بولتے ہیں آج کل بڑا ٹرینڈ ہے اس کا اس کے ٹانکے کی لمبائی کو جو نا وہ ڈائل سے نیچے جو ڈائل ہے اس کا یہاں پہ گول والا اس کے ٹانکے کی لمبائی کو آپ کم کر کے تو آپ اس کو ساتھ ساتھ بنا کے بیبی پیکو اگر ریزلٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اس کی آورلاک کی طرف جی آورلاک کے لئے بھی ضروری ہے یہ ڈائل آپ نے دو تین پہ لکھنا ہے تھوڑا بڑا کر لیں اس کو بے شک تاکہ آپ کا کپڑا صحیح طرح اس کی جو لمبائی ہے نا اس کو صحیح خیاج سکے ایک مشین گیرہ نمبر پہ ہم نے جانا ہے اس مشین کے اوپر گیرہ نمبر جو ٹانکا ہے وہ آورلاک کا ہے جی کلوز کر کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ گیرہ نمبر جو ہے نا آپ کو نظر آرہا ہے یہاں پہ آپ نے ڈائل کو لے کے جانا ہے یہاں سے سیمپل گیرہ نمبر پہ یہ گیرہ پہ آگیا اب ہم اس کے اوپر آورلاک کا فٹو لگائیں گے آورلاک کے لئے آپ کے پاس یہ فٹو بنا چاہیے اس کے ساتھ یہ ایج بنا ہوتا ہے آجی اور یہ اس طرح کا فٹو ہے آورلاک کا یہ بھی اٹیچ اسی طرح کریں گے پیچھے سے بٹن ٹریس کر کے اس کو ہم اتاریں گے اتارنے کے بعد اس کو سیمپل نیچے ہم نے رکھنا ہے اور اس کو لفٹر کا ڈاؤن کر دینا ہے اور مشین کے ساتھ یہ فٹ اٹیچ ہو جائے گا اس کے بعد داگے کو پیچھے سے ایسے گزارنا ہے جسی جو بھی آپ کپڑا ہے اس کو آپ اچھی طرح سے سیڈوں سے کٹنگ کر کے تو آپ نے اس کے اوپر پیکو کرنی ہے سیمپل آپ نے اس کو ایج کے ساتھ کپڑے کو آپ نے یہ فٹ کے ایج کے ساتھ ساتھ آپ نے جسٹ چلانا ہے اور یہ بھی میں اسی طرح سے ایک دو ٹانکے پہلے کروں گا اس کے اوپر تاکہ ہمیں شور ہو جی اولاک ریزلٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اولاک ریزلٹ امید ہے کہ اچھا آئے گا بہت ہی زبردست سارے فنکشن اس نے مشین نے کیے ہیں اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک بھی کیجئے گا جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اولاک کا جو ریزلٹ ہے وہ بہت اچھا ریزلٹ آیا اس کا اولاک کا بھی ہاں جی ہم کوشش کرتے ہیں کہ کاج بھی اس میں اوپر بنائیں ہاں جی کاج بنائیں گے کاج کے میتھڈ کو پہلے ہم نے سمجھنا ہے یہ کاج کے تین آپشنز ہیں اے اے بی ڈی سی مطلب ہم نے پہلے اے پہ جانا ہے اور کاج فوٹ اس کے اندر ہوگا مشین کے اندر ہم کاج فوٹ نکالیں گے اور اٹیج کریں گے ہاں جی یہ مرپا سے کاج فوٹ ہے اسی مشین کا ہے اس کو ہم ساتھ میں اٹیج کریں گے سیمپل اسی طریقے سے فوٹ کو اتار کے آپ نے یہ پین کے ساتھ اس کو لگا دینا ہے جب بھی کسی مشین کے پر کاج کرنا چاہے تو اس کو آپ گوھر سے دیکھیں کہ کاج کا جو ہمیں پہلا جو نمبر ہے اس کو ہم نے یہ ایرو نیچے کو جا رہا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کاج کو ہم نے اس طرف نہیں رکھنا اس طرف رکھنا ہے پہلی لائن اس طرف سے بنے گی اور اس کے سائز کو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ یہ ڈوٹ بنے ہوئے ہیں جو اس کو دیکھ کے بنا سکتے ہیں جی کاج کے لیے میں اے پہ پہلے میں گیا اور اس کے بعد بہت ضروری چیز جو سمجھنے والی چیز ہے جب تک یہ نہیں کریں گے آپ کی مشین کاج نہیں بنائیں گے اس کے اوپر ایک کاج کا اپشن بنا ہوا ہے یہاں پہ یہ کاج پہ ہم نے جانا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر کاج کرنا ہے کپڑے پہ جو بھی آپ کاج کرنا چاہے کاج کا جو سائز آپ نے سائب سے ہم نے رکھنا ہے جہاں تک آپ کو چاہیے آپ نے مشین کو چلا کے اتنا تو آپ نے مشین کو سٹاپ کرنا ہے مساء کے طور پہ یہ جو ریڈ لائن ہے یہاں تک میں لے کے ہوں گا اس کو جب یہ کاج کر رہے ہیں تو آپ نے مشین کے فٹ کو نہیں چھیڑنا ہے ہاں جی یہاں تاگا گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے اب ہم نے جانا ہے یہ بی دی کے اوپر یہ ڈائل کو میں نے کیا بی اور ڈی کے اوپر یہ اوپر والا پوشن بنائے گی اس کے بعد آپ نے یہ سی پہ کرنا ہے آن جی بی اور ڈی میں نے یہ کیا ہے تین چار ٹانکیں لگا گے مشین کو میں نے سٹاپ کیا ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں سی پہ سی ڈائل پہ میں نے ڈائل کو میں لے کے گیا یہاں پہ سی کے اوپر اور اب ہم اس کو مشین کو چلائیں گے اسی پوزیشن کے اوپر جب مشین ہماری اینڈ تک چلی جائے گی تو ہم نے اس کو پھر روکنا ہے پھر آپ نے دوبارہ اینڈ والی جو لائن ہے وہ بی اور ڈی والا جو اوپشن ہے وہ ہم نے کرنا ہے اینڈ والی لائن لگانے کے لیے ہاں جی ہماری مشین ہماری اینڈ تک چلی گئی اب ہم نے دوبارہ سے بی ڈی پہ جانا ہے تاکہ اس کو وہ کروس اس طرح سے لگا سکے کاج کو کمپلیٹ بند کر سکے یہ ہو گیا ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اس کو ہم نے اب نکالنا ہے آرام سے پیچھے سے اس طریقے سے یہ کاج کٹر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا رزرٹ اس نے دیا ہے اس کے اندر اس طرح سے انٹر کر کے کاج کٹر اور اس کو آپ نے اس طرح سے کٹ لیں گا آہ جی تو یہ تھی کمپلیٹ یوزر گائیڈ اس مشین کے اوپر مشین بائے کرنا چاہے تو آپ میرے ویڈس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں آہ جی اپنا اور اس چینل کو بہت سرا خیار رکھے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ فی امان اللہ